السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج 18 نومبر 2024 پیر کا دن ہے رات کے ساڑھے چھے بجنے والے ہیں اس وقت کی تازہ ترین ریپورٹیں سنیے گا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں ایک بہت بڑی ریپورٹ ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو اس ریپورٹ کو بھی مکمل ضرور سنیے گا چلی ریپورٹ شروع کرتے ہیں ہم شرمندہ ہیں تشم فلک نے اس سے بڑھ کر اپنے قائد کی ناقدری دیکھی ہوگی اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کی مثال بھی کہیں ملی ہوگی اے اہلیان ہند کیا ہو گیا ہے تل کرچی کرچی ہے آنکھیں بہتی جا رہی ہیں اور یہ میرا حال ہے جو کہ قائد محترم کی ادنا ترین درجہ کی متبعہ ہے دوستو یہ ریپورٹ ہے بنت عائشہ کی جنہوں نے لکھا ہے کہ میں حضرت کی بیٹی ہوں اور اس وائرل پوشٹ کے آخر میں انہوں نے ان سب چیزوں کو تحریر کیا ہے سوچے تو صحیح محصر ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمان ادامت برکاتو ہم کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی خود قائد محترم کے دل پر توہین آمیز الفاظ کے نشتر کیسا گھاؤ لگا رہے ہوں گے تم انہیں کس بات کے سزا دے رہے ہو اس کی کہ انہوں نے انتہائی کمزوری اور لازالت کے باوجود اس ملک کے مستقبل کیلئے کڑی محنت کر کے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے رکھا کیا اس بات کے سزا دینا چاہتے ہو کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی جوانی اپنا خانوادہ اپنا سب کچھ اے قوم مسلم تمہارے لئے لٹا دیا کیا تم یہ چوٹے اس لئے دے رہے ہو کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں خدمت کے سنہرے موقع کو چھوڑ کر اس ملک کو ترجی دی کیا تم اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے کیا تم یوم حساب بھول بیٹھے ہو کیا تم نے رب قہار کے سامنے پیشی کو فراموش کر دیا تم اس حساب کو مجرم قرار دینے لگ گئے ہو جن کی سارے زندگی قرآن کی خدمت میں گزری کیا تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے اس حساب کو اللہ کی پگڑ کے وعیدے سناتے ہو جو سارے زندگی ہر اپنے بیگانے کے لئے حوصلہ و حمد کی چٹان بنے رہے اس ذات کو بدنیت کہتے ہو جنہوں نے اپنا پیٹ کارڈ کر ملت کے بھوکوں کو کھلانے کا سامان فراہم کیا اس عظیم حسیٰ کو زلط اور رسوائی کے تہمے گرانا چاہتے ہوں جن کو بڑے بڑے علماء و حکماء اپنے سروں کا تاج کہتے ہیں کیا تم فرشتوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مربعہ رحمان کی طرف سے اس گناہ قدر تحفے کے مستحقینات ہیں یاد رکھنا سیاست جذبات سے نہیں کی جاتی اشتیال آنکھوں پر پٹی بان دیتا ہے نا اتفاقی اور اپنے رہبر کی بات نہ ماننا تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے کیا تم دور حاضر کے موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل والا سلوک برتوں گے تم اس رہبر کو ملامت کرتے ہوں جو تمہارے غم میں گھلے جا رہے ہیں جنہوں نے امت کے درد میں تڑپنے کی سنت کو ساری سندگی اپنے سینے سے چمٹائی رکھا تم اس قائد پر زمیر فروشی کا الزام لگاتے ہو جن کے قدموں میں بڑے بڑے صاحب اقتدار پڑے رہتے ہیں واللہ کے چنیندہ بندوں میں سے ہیں لوگو تمہاری ان اوچھی باتوں سے انشاءاللہ ان کے عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا خدا کے واسطے اپنے الفاظ پر غورتو کرو اللہ کے واسطے اللہ رب العزت کی اتنی قیمتی نعمت کی اس طرح تو ناشکری نہ کرو ان کے دل کو اتنی زخم تونہ لگاو کے مندمن نہ ہو سکے واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ شیخ محترم کی خدمت میں پیش کی جا سکے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ رب العزت الفاظ کے ان نشتروں سے لگے گھاؤ پر اسی طرح مرحم رکھنے کا سامان فرمائے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اتھر پر میعراج کے ذریع مرحم رکھا تھا اللہ رب العزت شیخ محترم فدہ روحی اور ان کے تمام گھر والوں کو صاحبت قدمی عطا فرمائے ہر اسم سے انہیں اپنے غیبی حصار میں محفوظ فرمائے اور ان کا سایہ ہم محبین و محبات پر صحت و آفیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے ان کے زخموں کو مسکرہتوں سے تبدیل فرمائے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ ادا فرمائے آمین یا رب العالمین